میں نے کبھی بھی نہ سنی ہے یہ آئے میرے شکتے مام سے کہ میں بتائے جب کوئی زائد ہے جب کوئی مسائب خاندنا میں زہرہ کے مسائب پڑھ کے ہوتا میرے مول آپ نے سب کو دیوار بے بار بڑھے میرے شکتے مام زائدے میں کا مولا کیا ہے ملا میں تمہیں آج ایسے مسائب پڑھے لیکن میں آج ایسی مسئلت کو یاد کر کے رو رہا ہوں تو تمہیں بھی بات آنے میرے زائرہ کے ایسے مسئلت جو تمہیں بھی بات آنے کیونکہ زائرہ کے ایسے مسائلت میں مولا حسین پڑھے ہوتے ہیں مولا علی پڑھے ہوتے ہیں مولا خرانہ کی مسائل پڑھے ہوتا کاموڑا ہوں تیسی مسئلت زائر میں کاموڑا ایک ساہت کرنا جاؤں کاموڑا نے کبھوش کاموڑا یہ بات آگے کچھ لوگ کہتے ہیں آج او حرام دروازہ کی رہا ہوں اس کی وجہ سے جناب زہرہ کی شہدت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظالم نے تادیان مارے اس کی وجہ سے جناب زہرہ کی شہدت کچھ لوگ کہتے ہیں جناب محسن شہیر ہوئے اس کی وجہ سے جناب زہرہ کی شہدت ہوئے مولا آسری وجہ کیا تھی علی کو یہ پوچھنا تھا میرے مولا دربنے لگے میرے مولا جاروں کتا رونے لگے مولا نے فرمایا آئے پوچھنے والے اگر امت آئے اگر جگر آئے تو سنو مولا فرماتیاں میری دادی دہرہ دربوں اور دیوار کے دربیاں تھی ہائے ظالموں نے دروازے کو آنکھ لگائی تھی مولا فرماتی شعاب بھرے دروازے میں ایک لوہے کی کیر تھی ہائے ظالموں نے دروازے کو خوز کروائے ہائے ظالموں نے دروازے کو خوز کروائے بھرماتیاں علی کو جب سے زنام اٹھرا؟ میں دین بھرماتیاں میں دین نے علی کو آباد ندھی میں دین فزا کو آباد ندھی مریتی مینے حسن و حسین کو آباد نہ دی کیونکہ حسن و حسین سوڑ دیتے ریمائیت پہ جو نے آئے مینے لیکا آباد بھی تھی بغیتہ دکھانی آباد میں پریاد دی او مہدی بیتا جردی آ او مہدی بیتا جردی آ آگر اپنی دانی کا ورنا دے جناب زہرہ کی مسلمی ہے دی بیتے گواب کی خور فرما دی کیونکہ رحمہ زیادہ زہرہ شما دی جتک پریشانیاں ہیں وہ ضرور شما دی کلیست مجھے مجھے دیمار ہے لوگ آئے بڑھون شاہ کلیست مجھے دنگ جو بھی پہ عور آد ہے جناب زہرہ کے سعرہ میں ضرور کریں